اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین ہماری مجالس میں ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے آداب کی کمی ہوتی ہے جن میں سے آج ایک عدب لے کر میں حاضر ہوا ہوں سنن نسائی میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو نواسی ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی لئے اس کو پہنا کہ اس انگوٹھی نے مجھے تم سے مشغول کر دیا ہے ایک نظر اس کی طرف پڑتی ہے ایک نظر تمہاری طرف پڑتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر رکھ دیا ناظرین غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہنی خوبصورت انگوٹھی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لیکن صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک نظر اس کی طرف پڑتی ہے ایک نظر تمہاری طرف پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیا کہ اس کی وجہ سے مجلس کا یہ عدب خراب ہو رہا ہے کہ ہم پوری طور پر یعنی پورے مکمل طور پر سامین کی طرف یا مخاطبین کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے ہماری مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری میٹنگ ہو ہمارے دوستہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موبائل نکالتے ہیں اگر دس لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دس لوگوں میں سے کم از کم کم از کم نو لوگ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش کوئی مجھ سے بات کر لے کیونکہ وہ اولڈ ایج کا ہوتا ہے بڑا شخص ہوتا ہے اس کو موبائل چلانا نہیں آتا وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرے رشتہ دار مجھ سے بات کریں گے کب میرے رشتہ دار جو کہ سال بعد مجھ سے ملنے آیا ہے کب میرا بیٹا جو کہ دو سال بعد مجھ سے ملنے آیا ہے کب میرا رشتہ دار جو کہ میری یادت کرنے کے لیے آیا ہے وہ مجھ سے بات کرے گا یہ ہے ہماری مجالس کے ہم لوگ فیس بک ٹویٹر بٹس اپ سنیپ شیٹ کوئی بھی چیز ہے وہ سوشل میڈیا پر ہم جب موبائل پر آ جاتے ہیں تو قریب بیٹھا ہوا شخص اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور جو میلوں دور بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم رابطے میں اس کے ساتھ تو رابطہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جس شخص کو میں ملنے آیا ہوں جس شخص کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں اس سے ایک بات کر کے اس کا دل تو بھیلا ہوں لیکن یہ ہے ہماری مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹی کو اتار کر رکھ دیا کہ اس کی طرف نظر پڑتی ہے صرف ہم تو گھنٹوں اس موبائل کے اندر لگے ہوتے ہیں گھنٹوں ہم ٹیپ اگر پکڑ لیں تو اس میں لگے ہوتے ہیں اپنی مجلسوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے رشتداروں کو اپنے بھائی بہنوں کو سب کو ہم بھول جاتے ہیں تو میرے بھائی یہ اسلامی آداب نہیں ہے اسلامی آداب یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو موبائل کو سائیڈ پر رکھتے ہیں دس منٹ بات کریں پندرہ منٹ بات کریں اس کے بعد اگر بلکہ اپنی مجلسوں میں اپنے دوست احباب کی جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہے یہ رول بنائیں یہ رول ہے کہ کوئی بھی ہم سے جب ملنے آئے گا یا ہم جب آپس میں اکٹے ہوں گے پانچ دوست ہیں دس دوست ہیں آپ یہ رول بنائیں کہ جب بھی ہم آپس میں اکٹے ہوں گے کوئی بھی موبائل نہیں نکالے گا کوئی بھی موبائل استعمال کرے گا اس کا موبائل ہم لے لیں گے اپنی مجلسوں میں یہ باقی جتنا ٹائم ہے موبائل چلائیں کوئی آپ کو نہیں پوچھتا لیکن جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس عدب یعنی مجلس کے عدب کا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر تو کم از کم اپنے موبائل کو یا اپنی ایسی چیزوں کو ایسی مصروفیات کو جو آپ کو اس سے مشغول کر دیں جو آپ کو اس سے دور کر دیں جو اس سے بات کرنے یعنی اس سے آپ بات نہ کر سکیں جس کی وجہ سے تو ایسی چیزوں کو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو دور کر دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اپنے جو مجالس ہیں اپنی میٹنگز ہیں ان میں اس عدب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ